بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کی بہت ہی آسان بہت ہی منفرد سی ریسپی جس کو آپ نارملی گھر میں بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی دعوت کے منیوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں چھٹ پڑ بننے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ لذیذ یہ سالن بنتا ہے جس طرح دے گی چکن کا سالن ہوتا ہے نا بلکل ویسا یہ بنے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک پتیلی میں گھی ڈال دیا ایک کپ آپ چاہے تو آئل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنے گا تو گھی جیسے ہی تھوڑا سا ملٹ ہو جائے گا تو اس میں کچھ ہم کھڑے مسالے ایٹ کریں گے تو کھڑے مسالوں میں میں نے یہاں پر پانچ سے چھے عدد سابت کالی مچے لے لیے دو عدد چھوٹی لائچی لے لیے ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے دار چینے کا لیا اور ایک بڑی لائچی لیے تو کھڑے مسالوں کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی گھی کے اندر تھا کہ ان کے جتنا بھی ارومہ ہے نا وہ گھی میں آجائے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پیاز تو میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے جن کو میں نے بلکل باریک کاٹ ہے تو جتنا آپ باریک پیاز کو کاٹیں گے نا اتنے ہی اچھا آپ کا یہ چکن کا سالن بنے گا اور پیاز بلکل اچھے سے گل جائے گی اور اس میں سالن میں تہرے گی نہیں تو بس پیاز کب ہم فرائی کریں گے تب تک جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتی لائٹ گولڈن کرنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ کلر نہیں دینا پیاز کو کیونکہ اس کی ہم نے بھنائی بہت زیادہ اچھی طرح سے کرنے ہے چکن کے ساتھ تو یہاں پر دیکھئے چکن لے لیے میں نے تقریباً 750 گرامز یہ چکن ہے اور اس کو میں نے بطلی میں شامل کر دی ہے اب گھی کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ ہم اس کو بھونیں گے تو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی لیسن ادرک کا پیسٹ تو ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے لیسن ادر کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے اب لیسن ادر کو بھی چکن اور پیاز اور غیرہ کے ساتھ اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اس ریسیپی میں بس آپ نے چکن کی بھونائی بہت اچھی طرح سے کرنی ہے جتنے اچھا چکن بھونا ہوگا نا اتنی تیسٹی آپ کا یہ سالن بھی بن کے تیار ہوگا ایٹی پرسن تو ہم اس کو چکن کو ہے نا اسی طرح بھونتے ہوئی گلا لیں گے دیکھیں یہ چوکے مصارے کیا ہے دیکھیں امری گلل بھی گل سوکے مصارے کیوں کچھ کریں گے پیازے کے لیسن ادر کو پی پی Grape اور وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا رat کیا تھاکہ ہمارے جو سوکھے مصالے ہوں وہ جلے نہ کیونکہ سوکھے مصالے ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اب اس کے اندر جائے گا ٹماتر کا پیسٹ دو درمیانی سائز کے ٹماتر تھے جن کا ہم نے پیسٹ تیار کر لیا ہے وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اب ٹامٹر کا پیس ڈالنے کے بعد بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے نا اس کی بھونائی کریں گے فلیم کو میں نے ہائی کر دیا اور ہائی فلیم میں ہم اس کو بھون لیں گے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے ٹامٹر بھی ڈالنے کے بعد اس کو بھون لیا تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے ساری چیزوں کی تو اب اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دہی تو میں نے یہاں پہ one third cup دہی لیا تھا جس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی فلیم کو لو کر دیا تاکہ دہی جو ہے نا ہماری پھٹے نہ تو ساری دہی اچھی طرح سے صاف کر کے میں نے ڈال دیا پتیلی کے اندر اب اس کی بھی ہم بھونائی کریں گے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں دہی ڈالنے کے بعد بھی بھونوں گی تو چکن کو دیکھئے میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے مزید اور یہ دیکھئے کتنا زبردست تھا یہ ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں تو بس اب اس ٹائم پہ آگر اس کے اندر ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے تو چکن تو ہمارا آلموس گل ہی چکا ہے ایٹی پرسن تک گل چکا ہے بس تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کہ یہ باقی کا گل جائے اور جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ایٹ کر لیجئے گا چابلوں کے ساتھ سرف کرنے تو تھوڑا پتلا رکھ لیجئے گا ورنہ آپ پراتھے اور روٹیوں کے ساتھ اس کو تھوڑا گھاڑا رکھ سکتے ہیں ہری میرچے ڈالیں گے خوشبو کے لیے اس کے بعد اس کو لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑیں گے تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے تب تک ہم اس کا ایک زبردستہ مسالہ تیار کرتے ہیں خوشبودار سا تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک چاہ کا چمش زیرہ ثابت تین عدد میں نے لائچی لے لیا ایک پھول میں نے لے لیا جویتری کا تھوڑا سا ٹکڑ ہے نا آپ نے اس میں جیفل بھی ایٹ کرنا ہے میرے پاس موجود نہیں تھا اس لئے میں نے ایٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایٹ کیجئے اب سارے مسالوں کو اچھی طرح سے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کو میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اور اب چلتے ہیں چکن کے سالن کی طرف تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستے خوشبویں آ رہی ہیں سالن میں سے اور ہمارا چکن کا سالن جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں چونکہ اس کو چاولوں کے ساتھ سرف کرنے والی ہوں اس لئے میں اس کو زیادہ گارہ نہیں رکھوں گی لیکن اگر آپ روٹیوں کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا گارہ رکھ لیجئے گا اور یہ دیکھئے نمک میں نے چیک کر لی ہے نمک بھی بلکل پرفیکٹ ہے آخر میں اس کے طرح میٹ کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا فریش اور اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد فلیم کو میں کر دوں گی بند اور جو ہم نے خوشبودار سا مسالہ تیار کیا تھا نا وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے یاد رہے کہ میں نے فلیم کو بند کر دیا تو بس اس طرح سے جب ہم مسالے کو اوپر ڈالتے ہیں سالن کے تو بہت ہی اچھا سا ارومہ نکلتا ہے مسالوں کا تو پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ایسے رہنے دوں گے اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا چکن کا سالن یا پھر چکن کری جو ہے وہ بن کے تیار ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی سا یہ سالن بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو گھر میں نارملی بنائیں چاولوں کے ساتھ پراتوں کے ساتھ یا پھر روٹیوں کے ساتھ یا اس کے علاوہ آپ دعوت میں بنائیں سب کو بہت پسند آئے گا تو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو فینڈلیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچوئے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ